بہت سمارٹ مو ہے لیکن ظاہر آئے کہ مسلملی قنون والے بھی کوئی بچے نہیں ہیں وہ بھی اپنی سیاست کریں گے اور جو پہلو بٹی صاحب ابھی بیان کر رہے تھے یہ ان کے نظر میں بھی ہوں گے ہمیں یہ بات بدنظر رکھنے چاہیے کہ یہ دو جماعتوں کے یا تین جماعتوں کے مابین ہونے والا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جماعت کا ڈیمانڈ ہے جو آپ سامنے لے آئیے ہیں پیپرس پارٹی اپنے پتے سی سی کے اجلاس کے بعد سامنے لے آئی ہے لیکن مسلملی قنون نے ابھی اپنے پتے سامنے نہیں رکھے ہیں یا ان کے ساتھ جو نیگوسییشن ہوئے ہیں اس کی تفصیلات کوئی بھی جماعت سامنے نہیں لائیے جو حکومت سازی ہوگی وہ ان دونوں کے جو ابھی پیپرس پارٹی کے ڈیمانڈز ہیں اور جو نونلی کے ڈیمانڈز ہیں ان کے درمیان میں سے کوئی رستہ نکلے گا اور اس کے نتیجے میں حکومت بنے گی ہاں ایک لحاظ سے بلاول صاحب کو اگر اپر ہینڈ ہے کہ وہ اس وقت ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں مسلملی قنون کو تو اس کے ساتھ ساتھ آج ہی کے پریس کامپرس میں انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتا دی اور وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر مسلملی قنون اور یہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے تو پھر اس کا منطقی نتیجہ اسمبلی کی تحلیل اور دوبارہ انتخاب کی صورت میں ہوگا اور وہ اتنی بارک قیمت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لئے اس وقت یا پیپلز پارٹی تیار ہے یا مسلملی قنون تیار ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی جماعت ترڈ آپشن کو ایفورڈ نہیں کر سکتی وہ ریئے لیکشن کی صورت میں بھی ہو یا وہ کسی لانگ ٹرم نگران حکومت کی صورت میں ہو تو یہ تو ابھی تقریباً 20-22 دن ہے درمیان میں اور اس میں ہر جماعت کوشش کرے گی کہ میکسیمم اپنے ڈیبانڈ رکھیں اور میکسیمم اپنے مطالبات بنوالے اپنے دوسرے حریب سے لیکن جس کی طرف انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ اس ملک میں کچھ اور قوتیں بھی ہیں جو پاکستان کی اس وقت سیاسی عدم استحقام کو ایفورڈ نہیں کر سکتی اور جس سے پیپلز پارٹی بھی نہیں ٹکرا سکتی اور نون لیگ بھی نہیں ٹکرا سکتی تو الٹی میٹلی ان کو کسی مشترکہ فارمولے پہ آنا ہوگا یہ تو ابھی صرف پیپلز پارٹی کا چارٹر اور ڈیمانڈ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے آیا ہے مسلم لیگ نون کی اپنی ڈیمانڈ ہوگی اور ان دونوں کے ڈیمانڈ کے درمیان میں سے کوئی رستہ نکلے گا ہاں یہ لوگ اگر آپس میں علجے رہتے ہیں تو بھی اس صورت میں اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اور اگر ملکی حکومت بناتے ہیں تو اس صورت میں عملی لحاظ سے اور حکومتی اقدامات کے لحاظ سے تو پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اس کے اس بیانیے کو پھر تقویت ملے گی کہ یہ دونوں اپنی اپنی باریاں کر رہی ہیں ان دونوں کا آپس میں گڑ جوڑ ہے تو پبلک میں پی ٹی آئی اس نیریٹیو کو سیل کر سکے